موسیقی چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کا پہلا پیسلا چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تبدیل کر دیا ارپان سعید کو نیا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تائناف کر دیا گیا ملتحان میں اگواہ برائے تاوان کے ملزم پکڑے گئے چار جولائے کو اگواہ ہونے والا مخصیب بچہ زین العابدین باقصیاب کروا لیا گیا تاوان کی چار ملزم گرفتار ایج پرات سی پیو ملتان مریم مسود مارک کی پریس کانفرنس تھانا ممتاز آباد کی حدود میں ہونے والی رکیتی کا ملزم بھی پکڑا گیا پچیس لاکھ روپے ریکاور کر لیے گا شہر اولیاء کو تجاوزات سے پاس کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا ملتان میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم ناکام پورانا شجابات روڈ پر تاحال تجاوزات پر قرار سورج کند روڈ پر ریڈی بانو رکشاڈ راورز کے دیرے سڑس پر پیدل چلنا محاض ہو گیا ٹرافک بھی شدید متاثر ہونے لگی پورانا شجابات روڈ پر ایک بار بھی آپریشن نہ کیا گیا شہری شکوا کن میاں والی پرپنا میں ایم سین زامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن سرکاری عراسی پر بنائے گئی چار دیواری بھی مسمار کر دی گئی گھروں کے سامنے بنائے گئے تھڑے اکھار دیے گئے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جنگل لاشواری والا قابضین سے واقعزار کروا لیا گیا لاشواری والا جنگل کو سپاری پارک میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کوٹ ادو جنگل میں وائل لائف پولیس اور محکمہ مال کی تیم سائنات اسیسن کمیشنری روحی ٹیم کے ہمرا جنگل کا جائسہ لیا دریائے سن میں پانی کی سطح بلند سیرابی پانی جنگل میں داخل انتظامیہ الڈر لائیہ کروڑ لال ایسن میں ذل انتظامیہ انیکشن حکومتی ایم پی اے شہاب الدین سے پچاس کروڑ سے ذات مالیتی ترہی سٹ اکر عراسی کا قبضہ چھڑا لیا ڈپٹی کمیشنر اصفر زیان نے ایم پی اے کے ساتھ افظیموں تفہین سے عراسی کا قبضہ بازوزار کروایا کہا شہاب الدین نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین کو چھوڑ دیا ایرپیو سربودائش پاک احمد خان کا دورہ خوشاب جہراباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کا افظیتہ کر دیا کہا سیف سٹی پروجیکٹ کی پہلے مرحلے میں اٹھائیس کمرے لگا دیئے گئے کیمرو کی مانیٹرنگ کے لیے دیپیو آفیس میں روم بھی کائیں سیف سٹی پروجیکٹ سے جرائیم پیشان آسر کے گھر دھیرا تنگ ہوگا میر بہاولپور اکیل نجمحاشمی پنجاب حکومت پر برس پڑے اسلامیہ یونیورسٹی کے جامعہ باسی کیمپس کی حیثیت پر قرار رکھتی کا کہہ دیا کہا جامعہ باسی کیمپس بہاولپور کی خوبصورتی کی علامت ہے تعلیمی اداروں پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے سب کے ساتھ مل کر احتجاج ہوگا جامعہ پر قبضے کے خلاف دھر نہ دیں گے نمل ملتان کیمپس کی نئی امارت کہتے تھا ریکٹر نمل میجر جنرل محمد جعفر حلال امتیاس نے ڈائریکٹر نمل ملتان کیمپس پرگیلی ار ریٹائر اسد رضا کے ہمراہ نئی کیمپس کہتے تھا کیا کہا نمل یونیورسٹی کا یہ پہلا آردھی کیمپس ہے مین کیمپس دی ایچ اے ملتان میں ہوگا نمل یونیورسٹی کے ذریعے طلبہ کو آلہ میاک کی تعلیم دیں گے جنوبی پنجاب میں پہلی بار ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا خالجہ سراؤں کی تعلیم کے لیے ایک تاہم ملتان گورنمنٹ گرز کیمپریہنسیف سکول میں خالجہ سراؤں کی کلاسس ہوں گی آج چلائی کو وزیر تعلیم مراد راپ اور سیکٹری ایڈوکیشن احتشام انور کلاسس کا آغاز کریں گے چاریس خالجہ سراؤں کی ریجسٹریشن تین ایم اے پانس خالجہ سراؤں کو بطور اتانسہ رکھیا گیا عوام کے محافظ عوام کے خدمتکار بن گئے شجابہ سلی سہلکار نے سب کے دل جیٹ لیے کفالت سینٹر آنے والی مانسور خاتون کو کندو پر اٹھا کر دفتر لے گئے خدمت فلکی ویڈیو وارل سی پیو ملتان مونیر مزود نے اہلکار کو تاریخی سرٹیفیکیٹ اور نقصی انعام دینے کا اعلان کر دیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے بہاول نگر کے رہائشن پاک فوج کے جمعان ریاض حسین کی باروی برسی شہید نے سیاستین کے مقام پر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہمیں شہادت نوچ کیا برسا کا آس پی ریاض حسین کی شہادت پر فخر عید پوربا کی آمد آمد حاصل پور میں مویشی منڈیوں میں رونکے انتظامے کی بہترین انتظامات حالی پور کی مویشی منڈی میں بھی جاندروں کی پروغت اور حریف کا سلسلہ سواری اکثر شہری خریداری کی وجوائے مندفن جاندروں کے ساتھ سلکیاں بنانے میں مصدر موسیقی